گنجے جا کے باللک بارے ہیں انگلینڈ میں جب اس کو اگرفتار کیا تھا تو اس کمرے سے سکر کرنے کی چیزیں نکلی تھی لانی کی گودھ میں پرورش پانے والا زیاؤ لکھ کے فالسیز کو آگے بڑھانے والا گل سواروں کرد اتاروں کے اکاؤنٹس کہاں گئے ایمٹیوں کی باری تھی کافلی کی باری تھی بڑے مزے سے اقتدار میں رہے ہیں جنرلوں کی گودھ میں پرورش ڈال تم نے آمریہ کی گودھ میں آنگ کھولی ہے رات کی تنہائی میں جا جا کر فوجی جرنیلوں سے ملتے ہو آج آپ یہ دیکھ لیں ایک طرف پاکستان طریقہ نصاب جلسے کی اجازت لیتی ہے اس کے باوجود اس وکیر کو جو اجازت لیتا ہے اس کو اٹھا لیے جاتا ہے اور اس کی اوپر دشتگردی دفاعات درج کر دی جاتی ہے اسے بھی یہ دیکھ لیں کہ امرار کان تو ڈٹ کے کھاڑا ہے وہ تو جیل میں مقابلہ کر رہا ہے دوسری طرف دیکھ لیں کہ ایک بندہ کے ڈیل کر کے آتا ہے تو اسے ملک کے اندر کیا پرفارم کرنا ہے لائن ابھی آپ نے تھوڑے در پہلے دھی کہ لادنے کو لانے کے لیے نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا اگر میں دوزار تیس کے حوالے سے اسی جملے کو آپ کے سامنے رکھوں تو فلند بلانکز کرتے ہوئے کس نام کو کہاں پر فٹ کریں گے نہیں نواز شریف پاکستان کا سب سے میں نے نواز شریف کا نام نہیں لیا تھا رہا سب بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین الیکشن کا اعلان ہوتے ہی تمام چور پارٹیوں نے آپس میں اتحاد شروع کر دیا آج نون لیگ نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقاتیں کر کے مستقبل میں ساتھ سلنے کا فیصلہ تیہ کر لیا منصور علی خان اور سمجودہ صاحب نے کہا کہ ماضی میں ایک دوسرے کو گریبان سے پکڑ کر روڑوں پر دسیٹنے والے اب ایک ساتھ الیکشن لڑیں گے سمجودہ صاحب نے نون لگی نہال آشمی کی لائی شو میں ایسی بیزتی کی کہ مزہ آ گیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں ماضی الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد اتحاد بننا شروع ہو چکے ہیں ایم کیو ایم کا وفت آج لہور میں نیا نواز شریف صاحب سے ملا اور اس کے بعد ایم کیو ایم اور مسلمی نواز نے یہ اعلان کیا کہ آنے والے الیکشن اکٹھے لڑے جائیں گے ماضی کے اندر ایک زمانے میں حریف رہے ہیں دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو پر تابر توڑ حملے کرتی رہی ہیں لیکن اب انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اکٹھے ہی آگے یہ سلسلہ چلے گا یہ جن میں رکھئے گا کہ اس سے پہلے جب پیڈی ایم کی حکومت تھی اس کے اندر بھی ایم کیو ایک اتحادی بن کے پیڈی ایم کی حکومت کا حصہ رہی تھی اور اب یہی لگ رہا ہے کہ یہ اتحاد اب آگے بھی چلنے جا رہا ہے پنچوتا صاحب یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں سر الیکشن کی گیم آگیمی شروع ہو گئی ہے ڈھول بجنا شروع ہو گئی ہے ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں اتحاد بن رہے ہیں کوئی ادھر سے ادھر فون جا رہے ہیں ملاقاتوں کے لیے انویٹیشنز جا رہے ہیں کراچی سوٹ کے وقت جاتا ہے ون ایٹی ایچ جا کے نون لیگ سے ملاقات کرتا ہے سر بلے کو کوئی لفٹی نہیں کرا رہا بلے اس کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہو رہی خان صاحب سے آپ ملاقاتیں کرتے ہیں ان کو بتائیں کہ جناب اتحاد بنانے کا ٹائم آگیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے اندر آئین ہیں لوگوں میں جو مایوسی ہے جو لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ملک کے اندر جو لاقانونیت ہے جس طرح سے آج ورکرز کو جس طرح سے لوگوں کی کاروبار بند کی جا رہے ہیں جس طرح سے توڑ پورتشتد کا نشانہ بنایا جا رہے ہیں لوگوں کو مارا جا رہے ہیں زبردستی پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہیں اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتا پہلے اگر الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بات ہو تو کبھی پی ایم ایل ایل نے یہ نہیں کہا کہ جناب اس تاریخ کو مقتص کرنا چاہیے نائٹی ڈیل سے آگے ایک دن بھی الیکشن نہیں جا سکتا آج آپ یہ دیکھ لیں ایک طرف پاکستان طریقہ نصاب جلسے کی جلسے لیتی ہے اس کے باوجود اس وکیل کو جو جلسے لیتا ہے اس کو اٹھا لیے جاتا ہے اور اس کے اوپر دشتگردی دفاعات درج کر دی جاتی ہیں اسی پرانے مقدموں میں نومینیٹ کے جاتا ہے پھر ایک کپڑا ڈال کر اسے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور لیٹیفیکشن پریڈ کے لیے جل پھیجیا جاتا ہے تو آج سلسلہ جاری ہے اس کے اوپر کیا کبھی کوئی بات کرتا ہے آپ یہ دیکھ لیں نا امرار کھان تو ڈٹ کے کھاڑا ہے وہ تو جل میں مقابلہ کر رہا ہے اور دوسری طرف دیکھ لیں کہ ایک بندہ اگر ڈیل کر کے آتا ہے تو اس نے ملک اندر کیا پرفارم کرنا ہے تین دفعوں نے حکومت کی تین دفعوں کی آپ پرفارمس دیکھ لیں ایک بہترین حکومت جاری ہے نیحال صاحب یہ گفتگو سن رہے ہیں آپ تو آپ کی کیا پرفارمس ہے آپ نے کیا کیا سولہ مینوں میں نیحال صاحب نیحال صاحب نیحال صاحب پہلے میرا سوال سن لیجئے می پوائنٹ ہے ان کی ساری بات کے اندر ایک جو امپورٹنڈ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی اتحاد کر لیں جتنی مرضی ملاقاتیں کر لیں لیکن اگر الیکشن کے حوالے سے کریڈیبلیٹی نہیں ہوگی تو آپ کے یہ اتحاد اس ملک میں امن خوشحالی جس کا تھوڑے دے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے نہیں آسکتا وہ دیکھیں کریڈیبلیٹی الیکشن کی الیکشن کمیشن بناتی ہے اور جو ہمارے الیکشن ایکٹیوٹیز ہوتی ہے وہ بناتے ہیں یہ سب کو نہیں پتا کہ دو ہزار اٹھارہ میں کیا ہوا تھا میں آج بھی آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ میں پی ایم ایل این پنجاب کی لارجس سنگل لارجس پارٹی تھی دو ہزار اٹھارہ میں آٹی ایس کو بیٹھال دیا گیا ایک سپیسپک مجھے پلیز آنسر کر دیجئے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ جو ایک سیٹی شباہ شریف صاحب والی وہ بھی نہیں مل رہی ہے اور میری اطلاع کے مطابق آپ خود کلاچی سے تعلق رکھتے ہیں وہاں سے آپ کا ایک یو سی چیئرمن آپ کا ایک یو سی چیئرمن دو تین دن پہلے آپ کو چھوڑ کے ایم کی ایم کو جوائن بھی کر چکا ہے is that correct or not یہ it's correct میں ان کا نام بھی بتا رہتا ہوں اکرہ باوان صاحب ہیں یہ جمہوری کلچر ہے دیکھیں یہ جمہوری کلچر ہے جو چاہاں چاہے کوئی آدادی کوئی خیدو بند تو ہوتا نہیں مگر ایک بات بتاؤں کوئی چیز فائنلی اور حتمی نہیں ہے بھی بہت ساری چیز سیٹل ہوگا ایک ختمی چیز ہو گئی ہے کہ ایم کی ایم کے ساتھ ہماری بہت سارے علاقوں میں بہت ساری نرشتوں پر سیٹ ایڈجسمنٹ ہوگی ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے اور ہم بہت ساری جماعتوں سے اکسات کرتے رہیں تو آئندہ بھی for the larger interest of the economy of this country ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے نوجوانوں کو روزگار میرے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں نئی سڑکے بنے یا کہ سیبریج اور یہاں کے پانی کا نظام صحیح ہو ہم چاہتے ہیں یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا نظام ہم چاہتے ہیں مندوخیل صاحب یہاں پہ لائن آرڈر بہتر ہو مندوخیل صاحب کراچی کے اندر یہ ایک بڑا اتحاد سمجھا جائے گا دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں دونوں آپ کے اتحادی تھے پی ڈی ایم کی گرمنٹ کے اندر اور اب یہ اتحاد آپ ہی کے خلاف بسکلی بنا ہے پاکستان تحریکین صاحب کی طرف آپ لوگوں کا جھکاؤ کیا مزید بڑے گا اس اتحاد کے بننے کے بعد منصور علی خان صاحب آپ کو بہتر اپنے نقشہ کے انچائے سال کے سے بڑی آپ کو بھی واقف ہو اور ابھی آپ نے جس وائس چیئرمنٹ کی بات کی تھی وہ اکرم مہوان صاحب اور وہ اس سے پہلے ہمارے پاس آئے تھے اور اس کے ساتھ جو وائس چیئرمنٹ ہے وہ یاسر تنولی پیپل یہ سیٹ بھی اتیاز ہی جیتا تھا نونلیگ نے اس کو نیتا دوسری بات آپ یہ بھول گئے ابھی سب دو سال پہلے مفتہ اسماعیل کے صورت میں پورا پیڈی اپ کوپ پیپلس پارٹی نے میرے سیٹ بھی شکست دی اور اینکیوں آئی تھی پانچویں نمبر پہ اور خود مصطفیٰ کمار صاحب کھڑے تھے آئی تھی چھتے نمبر پہ ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ دو ہزار اٹھارہ کا دیکھ لے تو دو ہزار اٹھارہ بھی بھی لگ بگی سورتیال دی دو ہزار اٹھارہ میں ڈیل کیا گیا دو ہزار اٹھارہ میں لادلے کو لانے کے لیے نواز شریف کو جیل بھیجا گیا مریم نواز کو جیل بھیجا گیا شہباز شریف صاحب کو جیل بھیجا گیا تو وہ لوگ بھول جاتے ہیں ہماری پاڈی کا پرنسپل نہیں ہے کہ ہم کبھی دو نمبری کریں اور دو نمبری سے باتیں کریں ہم نے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کہ ہم نے اتخاب کے شولے نہیں بانے کہ امریکہ سے بیاد کر یہ جو لائن تھی ابھی یہ جو لائن سنیں لائن سنیں یہ جو لائن ابھی آپ نے تھوڑے پہلے دی کہ لادلے کو لانے کے لیے نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا اگر میں دوزارتیس کے حوالے سے اسی جملے کو آپ کے سامنے رکھوں تو فلن بلانکز کرتے ہوئے اس نام کو کہاں پر فٹ کریں گے نہیں نواز شریف پاکستان کا سب سے میں نے نواز شریف کا نام نہیں لیا تھا نیال صاحب نہیں آپ نے نواز شریف اپنے ٹیک میڈے ٹیک میڈے سن لیں آپ نہ لیں میں تو لے رہا ہوں نا آپ مجھے ایک بات لے 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 عمران خان اور نواز شریف جب آپ کہیں پہ موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ انتہائی پاکستان میں آج انفرسٹرکٹر ڈبلپمنٹ ہے آج تو رواداری ہے اس کا ایک ثبوت ہے صرف محمد نواز شریف کہاں راجہ بھوک کہاں گنگو تیلی ہم تو اس پار ہماری میری دادی کوشش بھی ہوگی کراچی والے چاہتے ہیں کہ مریم نواز کو ہم کراچی سے لیں اور مریم نواز یہاں سے بھی الیکٹ ہو کے جائیں گی انشاءاللہ ان کا کیا کرنا ہے یہ ان کا کیا کرنا ہے یہ جو آپ نے بھی بات کی کہ ہم چاہتے ہیں مریم نواز کراچی آئے کراچی سے الیکٹ ہوں ایمکوئن کے ساتھ آج آپ لوگوں نے الیکشن لڑنے کا بھی کٹھے فیسٹا کر لیا یہ جو ماضی میں ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں سنیے ذرا سنیے پھر میں سوال رکھتا ہوں سنیے کیا کہا تھا آپ نے ماضی میں ایک دوسرے کے بارے میں گنجے جا کے بال لگوا رہے ہیں انگلینڈ میں جب اس کو اگرفتار کیا تھا تو اس کمرے سے ایس کرنے کی چیزیں نکلی تھی جائیدین جانور ہے جائیدین کی ریپورٹ کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں وزیراعظم صاحب کے پاس وہ ہائی مورل گراؤن نہیں رہا انہیں استفعہ دینا چاہیے آپ ندیوں میں لوگوں کی لاشوں کو کاٹ کے پھینکیں گے لوگوں کی گردنے کاٹ کے سولت مرزا انفرمیشن شیئر کرتا ہے ان کرمینلز کے خلاف ثبوت اور شواہد دے رہے ہیں جنرل جیلانی کی گود میں پرورش پانے والا زیاؤلک کے پالیسیز کو آگے بڑھانے والا بلک سواروں کرد اتاروں کے اکاؤنٹس رہاں گئے اینکیوں کی باری تھی کافلی کی باری تھی بڑے مزر سے اقتدار میں رہے ہیں جنرلوں کی گود میں پروش ڈال تم نے آمریت کی گود میں آنکھ کھولی ہے رات کی تنہائی میں جا جا کر فوجی جنرلوں سے ملتے ہو برکے پہن کے نیحال صاحب یہ تو پھر لادلوں پہ بات آگی سر نہیں نہیں پھر بات آب یہ امین صاحب سے جواب پوچھیں میرے لیکن ہماری پارڈی کا ایک بڑا ڈسیپلین امین صاحب اس کا جواب دیں گے ہم اس کا جواب دینے کے میسے مستہو ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں آپ ہم سے پوچھیں میٹرو بس کے بارے میں آپ پوچھیں موٹر وے کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھیں کے فور کے بارے میں ایس ٹھری کے بارے میں آپ لیپ ٹاپ کے بارے میں پیچھیں بجلی گھروں کے بارے پوچھیں آپ سمیڑا کے بارے میں پوچھیں آپ یہاں پہ امن کے بارے میں ہم پوچھیں کراچی کی ہم جواب دینے کو تھی آ رہے ہیں زرداری صاحب کہتے ہیں زرداری صاحب نے آپ کے اتحادی تھے انہوں نے کہا ہم نے شہباز شریف صاحب کو وزیراعظم بنایا لیکن کام شم کوئی نہیں کیا انہوں نے یہ آپ کے اتحادی آپ کا ریپورٹ کارٹ پیش کر رہے ہیں سر ان کا حق ہے وہ دیکھیں نا اگر وہ نہ کہیں ان کا بیٹا کہتا ہے کہ کاش شہباز شریف انکل جیسا کوئی پاکستان میں اور آ جائے ان کا بیٹا بلاوال بھٹو کہتا ہے کہ شہباز شریف جیسا وزیراعظم ہم نے نہیں جگہا وہ وزیراعظم نہیں وہ تو انکل کر رہے ان کا بیٹا کہتا ہے سن میں بھی ایک شہباز شریف چاہیے تو اب آپ ابباجان کی بات مانیں یہ بیٹے صاحب کی بات مانیں پنچوتا صاحب یہ ساری جو آپ نے گفترو سنی ہے سر I know آپ کا ویسے لیگل میٹرز کے ساتھ تعلق ہے لیکن کراچی میں پاکستان تحریکین صاحب کی پریزنس کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ سے وہ تو اب پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں تو خان صاحب سے آپ کی کوئی بات بھی انہوں نے بتایا ہے کہ کراچی کے حوالے سے یا سندھ کے حوالے سے ان میٹرز کو کون چلائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پر جو حلیم عادر شیخ ہیں وہ صدر ہیں اور بقایہ طور پر ان کوٹ پیش پی آتے ہیں لوگوں نے ملتے ہیں اور ان کا پورا برک ہے پورا مشہ زمان صاحب ہیں باقی بھی ہماری وہاں پر لیڈرشپ موجود ہے اس وقت معاملہ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے تو پوری تیاری ہے ملک کے اندر لسٹیں جو امیدواروں کی اور سارا پروسس کیا ہو گیا لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت لیول پلنگ فیلڈ کی بات تو دور گیا ہے فیلڈ میں اترنے کے لیے یہ موقع نہیں دیا جا رہا ہے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ موجود ہے آپ آئیں اور آپ بلکل وہاں پر پر فرم کر رہے ہیں جب آپ لوگوں کو نکل نہیں دیں گے جب آپ جلسے کی اجازہ نہیں دیں گے جب آپ چھنڈے کی اجازہ نہیں دیں گے جب آپ کسی کو لڑلا اور ڈیل کر کے واپس آنے والا کون ہے تو نحال آشمی کی زبان پھسل گئی اور وہ فوراں اس کی زبان پہ نواز شریف کا نام آ گیا اور اس نے کہا کہ نواز شریف ناظرین آپ نے دیکھا کہ نون لی خود بھی جانتی ہے کہ نواز شریف سسٹم کا لڑلا ہے اور ڈیل کر کے واپس آیا ہے سمجھوتا صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ جتنا چائے مرضی آپس میں اتحاد کر لیں ان کو ووٹ ملنے والا نہیں ہے عوام ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے بلکہ عوام تو اس انتظار میں ہیں کہ کب الیکشن آئیں وہ اور وہ ان پر گندے انڈوں اور ٹوماٹروں کی بارش کریں ناظرین آپ کا اس والے سے کیا کہنا ہے اپنی رائے کا اس آرکمنٹ باپس میں ضرور کریں نیکس یوڈیو تاک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ